حضور قبلہ خاجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو حاضر ہوئی عرض کی تا حضور پوتر اکلوتا ہے لوندیاں سکھ دیاں دا بے جرم پھدی گیا ہے قتل دے کے ایسے چھ بے جرم مجرم بھی نہیں گلٹے بھی نہیں بے جرم پھدی گیا ہے مائنے حضور قبلہ خاجہ حضور حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حدمت اچھے ایبارہا اعتماس کیتا تے آپ موڑے خاص قفیت شاہ کے فرمایا کہ مائی چلی جا تالے تروٹوائی سیڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کھڑے ہو کس سکبال کرو عالم دین دا نعرہ حیدری پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ہکتا کتابی شکل اچھی تقریباً آگئی ہے کلمی شکل اچھی لیکن دوئی آج میں کرنی ہے تک اسے بندے سننی ہے بہت بڑا چیلنج کر دیتا ہے مائی یہ میں دو سننی ہے تک اسے بندے نے پتا ہو میں آئے یا انہوں پتا ہے یا میں نے پتا ہے تُسی منتظر ہو سو انشاءاللہ تے گال دا مزہ آسی میں گال کر دا پیا مچہ اخوال دی مائی آپ فرمایا مائی تالے تروٹوائی سیڑا اگو ڈیٹ آگئی عدالت دی یا جب بری کار چھوڑے ہیں مائی میٹ سے آئی لائے کہ یا آذر ہو گئی حضور تالے تروٹ گئے پتر بری ہو گیا اے اونا کرما لے دا فیضانا اے عوامی سطح دو تے جیرین کرامتا مریہ میں دی یا نا جیسا کہ میں آپ دی آمد تو پہلے عرض کی بھائی بڑی کرامتا حضور خاجہ مید دو دین رحمت اللہ لے دی یا کہ آپ سنت دی تے بادے بے چاہنا بڑی کرامت اور یہ بھی آپ دی کرامت ہے کہ آپ اپنے اس مستقبل نوں اور آخری لمحات نوں ویدے ہویا اپنی موجودگی ہے چھے اپنے سیفزادہ ساب دی او آپ نے پگڑی سیرتے رکھ دیتی دستار بندی فرما دیتی کہ لا یو یار ہوا لے رہا بنا ہر اکھ نام مائی بلا تفریق کوئی سلطانی ہے کوئی سیفی ہے کوئی سیالوی ہے اورے میں ایک جملہ بول دا پہ میرے جملے دی اگر میرے جملے دے پیچھوں میرے فکرے دے پیچھوں اصل شاید یہ بندے سمجھ گئے تو مڑ مزہ آسین کوئی سیالوی یہ دعویٰ نہ کرے حمید و دین میرا ہے حمید و دین میرا بھی ہے اے میں جملہ بولن آئی حمید و دین ہر کی سیدہ حمید و دین ہر کی سیدہ تے ہر کی سیدہ کیا حمید و دین دین دا حمید ہے خالق نے کرم کیڑا کیتا ہے فرید و دین بھی تیر آئے نظام و دین بھی تیر آئے کمر و دین بھی تیر آئے فخر و دین بھی تیر آئے شمس و دین بھی تیر آئے حمید و دین بھی تیر آئے سارے دین علی فرید تے حمید تے نظام تے کمر اوہ سارے تے اللہ پاک تینوں و تعا فرما چھوڑیں تیرے کل تھوڑ کے ڑی شائ変 دیئے بس شرطے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلے نا تے تو ایک گل پلے پان لائے جو تُو مرید ہے مرید بن کے رائے تے جمیوں نہ حکم دیتا ہے کہ غیر مارم عورت وال آکھ نہ اٹھا کے ریک مرشدہ ثبت گھٹ کے پلے پان چاہ تُو اِس جہان تے بھی کامیاب ہے تُو اگلے جہان تے بھی کامیاب ہے آخری گزارش اور اجازت کیونکہ میرے بھائی جان تشریف لائیں میرے واسطے بھائی سے فقر ہیں اور ساٹھے الحمدللہ جاندے شیئے رہے ہیں بڑے دیلے رہے ہیں صرف خالی نہیں اگر میں آتا پہاں تو مڑ واقعی ہیں کیونکہ ہر بندین بھائی میری زبان نہیں آتی میں آتا پہاں تہین مڑا میں ایک ایسی بات محرز کردہ پہاں میں کروں ہاں جیڑی یا نا نو پتا ہے یا میں نو پتا ہے اور میں اپنے بھائی نو سنا ہواں توانو سنا ہواں توان ایس تو سنا ہواں یو تڑا زاکوت دے بھائی جان نو ایس تو سنا ہواں یو اے ان تازیج تھی ریفرنسز دے وے تیار ہے نو اے میری گال نو وہاں کوٹ کرے سنڈیہ دا دیل کرے اور میرے کلو گال ویریفائی کر لیسے بندہ جو زندہ سلامت بیٹھا ہے تقریبا دو ڈھائی سال ہو گئے ان تقریبا میں ستا پہاں میں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان میں ستا پہاں خوابچ حضور کی بلا خاجہ حمید الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اے خانہ خود آج بہے کیا دا دیا آپ نے باقیدہ جس طرح صوفی ولی اور مرشد کامل جس طرح توجہ ہاتھ فرمائیں دیں آپ میرے اتے باقیدہ توجہ فرمائیں اور اس توجہ دے اور فیضان دے صبح بیداری تو بعد میرے اتے واضح اثرات آن کہ جس طرح رات انہوں کوئی شاید میں دیتی گئی روحانی ڈوز دیتی گئی اے دو ڈھائی سال پہلے دا باقی مر وقت گزردہ رہا درمیان چند ماہ آکھ لو یہ اگزیک ٹائم یاد نہیں ہے بارال کچھ وقف تو بعد دوبارہ مر میں ستا پہاں میں بندہ میں توڑے سامنے جڑکو افتگو کر رہاں اے کسی کتاب اچتا آیا ہی نہیں جو میں بلندہ پہاں ہونے گال نشر ہوندی پہئی ہے اے نشر بھی یاد جوندی پہئی ہے میں ستا پہاں حضور کی ملا خاجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائیں تے انج ہو کے جا رہے اے اندے کیڑا شہر بندہ ہے اے اگاں تھوڑا اگاں نکلو اگاں ہور تھوڑا اگاں نکلو توسہ شریف آپ اس روخ دو تے جا رہے تے مڑ آ رہے آ کے تے مڑ اے ساڑھا علاقہ ہے اے دو ڈھائی سال پہلے دبا کے آئے خابج اس ایریے دے اندر آپ آئے ہیں میں انہوں واضح معلوم ہو رہے ہیں کہ بیت المصطفیٰ چھدگاڑے ساڑھی آبادی ہیں میں موجود ہوں اور میں حتبان کی خلوطہ حضور توسا تشریف لائے آئے ہو آپ جڑا میں انہوں جملہ بولے ہیں جیدے واسطے میں گال دست ہوا موں آپ فرمایا رمضان آج میں تیرے سارے رول مقامے نہ آیا قسم و سزاک دیجئے کہ ہاتھ سچ میری جانے میں خانہ خدا اچھ پہ کیا تھا پھین میں جنہیں آج تیرے سارے رول مقامے نہ آیا جنہیں ساڑا کچھ غلط فہمی ہے اور کچھ مسائلان اللہ پاک سارے انہوں معاف فرمائے فرمایا میں اس واسطے آیا بھائی میں آج تیرے سارے رول مقامے چھوڑا میں صبح اٹھے اور میں نے یقین آپ اپنے طور تھے کہ ہونا انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ کوئی نہیں بڑھ تو اس بنیاد دھتے نا میں ایک تھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نا ایک شائرانہ اندازش میں خراج عقیدت پیش کرن واسطے نا انجھے میں دو ربائیاں لکھیاں میں اوٹھوڑے گوشت گزار کر کے اجازت شاہ سان ساڑی اکھ دا تارا بہو پیارا ہوں ساڑی اکھ دا تارا بہو پیارا ساڑی جند تے جان حمیدے ساڑی جند تے جان حمیدے لج پالویے ساڑے نالویے ساڑا مان تران حمید عاشق کے شہر مدینے دا حافظ قرآن حمیدے عاشق کے شہر مدینے دا حافظ قرآن حمیدے جند تے جان ذات نو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا ساڑا او اسمان حمیدے جند تے جان ذات نو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا ساڑا او اسمان حمیدے اور اگلی روبائی اور آخری روبائی ساڑے مان دے شہر دا راجہ ہے ساڑے مان دے شہر دا راجہ ہے ایک کمر دا لال حمیدے ساڑے مان دے شہر دا راجہ ہے ایک کمر دا لال حمیدے سیفی سلطانی سیالویے دا ساڑا پیار سیال حمیدے سڑھا پیار سیال حمید بغیر کی سے فرق دے سیفی سلطانی سیالوینہ دا سڑھا پیار سیال حمید حالات تو واقف لگدہ ہے میں جڑی اگے گل کیتی ہوں اس طرح زوری چھے حالات تو واقف لگدہ ہے سڑھے جاندہ حال حمید ودہ خوابچ آکے دیرکان دے وے اے انجل جبال حمید ودہ خوابچ آکے دیرکان دے وے اے انجل جبال حمید اللہ میری حضری قبول فرمائے